موسیقی ہم آپ کے لئے دعا گو بھی ہیں کہ یہ سال آپ کے لئے خوشیاں لے کے آئے آپ میں سے جوزو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت دیں جس جسی پریشانی میں آپ سب لوگ مقتلع ہیں اس سال وہ آپ کی تمام پریشانیاں اللہ رب العزت دور کرے ہماری پریشانیوں کو دور کرے یہ نئے سال کا آغاز جس طرح میری فیلو کولیک داہرہ نے کہا کہ آپ لوگوں کے لئے بڑا خوش آئین ثابت ہو بڑا بہترین ثابت ہو لیکن یہ جو نئے سال کا آغاز ہے محرم آج یکم محرم ہے تو یہ محرم کس چیز کا درست دیتا ہے یہ بہت ہی بیسے یہ تو ڈیٹیل کا ایک ٹاپک ہے اس پہ تو ایک ہمارے میرا خیال سے جتنا ہم مارننگ شو کرتے ہیں اتنا ٹائم کافی نہیں ہوگا اس پہ بات کرتے جائیں تو بات کبھی ختم نہیں ہوگی لیکن ان شارٹ اور پریسائزلی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ محرم ایک کا واقعہ محرم کے مہینے میں جو واقعہ پیش آیا ہے کربلا کا وہ واقعہ عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے اور ہمیشہ سے اس بات کی یقین دہانی دیتا ہے کہ آپ حق اور سچ پہ کھڑے رہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے اور جو جنگ تھی جو پورا واقعہ تھا کربلا کا وہ جنگ صرف اور صرف حق اور سچ کی تھی اور حق اور سچ کا ساتھ دیا گیا اور اس کے بعد یہ سارا واقعہ جس طرح سے نواز سے رسول ڈٹے رہے اور اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا اللہ کی رامے دین کی رامے اور دین کا پرچم بلند رہے یہ ہمیں بہت بڑی جو ہے وہ ایک لیسن دیتا ہے کہ آپ سب کو کس طرح سے حق اور سچ کرے دھٹا رہنا ہے ہم دیلی روٹین میں بھی زبیرس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولا شروع کر دیتے ہیں وقتی تو اب شاید اپنے آپ کو سیچویشن میں کسی مشکل سیچویشن میں نہ بھز جائیں یا بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے فائدے کے لیے بہت سارے غلط ملط کام کرتے رہتے ہیں جھوٹ تو ایک بڑی چھوٹی چیز ہے بہت سارے جس سے دوسروں کا نقصان بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ صرف ہمیں حق اور سچ پر کھڑ رینے کی ترغیب دیتا ہے اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے ناظرین حاضرین سے کہ حق اور سچ کا ساتھ دیں شروع شروع میں مشکلات آپ کو پیش آئیں گی لیکن اینڈ میں فتح آپ ہی کی ہوگی لوگ آپ ہی کی عزت کریں گی تو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جو ہیں آج کے اخبارات تو آج کے اخبارات والے سیگمنٹ میں جو پہلی خبر ہم آپ سے شیئر کریں گے جیسے ہم آپ سے ذکر کرتے ہیں موسم کے حوالے سے تو آج بھی سورج اور بادلوں کے درمیان جو آنکھ مچولی کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا اور محکمہ موسمیات کے جانت سے آج 20% زبیر کہا جا رہے کہ بارش ایکسپیکٹڈ ہے اور 80% یہ چانسز ہے کہ وہ بادل اور وہ دھوپ والا سلسلہ دونوں کا بارش ہو تائرہ بارش تو ہمیشہ سے ایک اچھا اور بہترین سا موسم ایک بہترین سا سمہ کر دیتی ہے جب بارش ہوتی لیکن بارش کے بعد ختم ہونے کے بعد جو موسم شروع ہو جاتا ہے وہ حبس کا وہ سفوکیشن کا جس میں آپ چپ چپاہٹ سی نمی سی ہمیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے بس وہ موسم نہ ہو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں اپنے پلائٹ فارم سے بارش ہو ضرور لیکن رحمت کی ہو زہمت کی نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی آگری خبر شیئر کرتا چلوں یہ وزیراعالہ مریم نواز شریف کی ہدایہ ڈرک فری پنجاب مہم پنجاب پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے لاہور سمیت صوبہ بھر میں منچیال فروشوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمگلرز ہیں ڈرک ڈیلرز ہیں ان کے ٹھکانوں پر پولیس کریک ڈاؤن میں تیزی میں یہ جو وزیراعالہ مریم نواز شریف ہیں بہت سارے انیشیئیٹیو لے چکی ہیں جب سے انہوں نے اقتدار سمالا ہے ایسے ہی ہیں پنجاب بنی ہیں تو انہوں نے بہت بہتری انیشیئیٹیو لیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی انیشیئیٹیو لیا ہے کہ پنجاب کو ڈرک فری کرنا ہے جو آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ ڈرکز کہ ایسے جال میں پھنچ چکی ہے کہ ان کو اچھے برے ایسی لت لگ گئی ہے کہ وہ اپنے اچھے برے کی تمیز بھول گئے ہیں گھر والوں کی تمیز بھول گئے ہیں اور جس کو نشے کی عادت لگ جاتی ہے وہ پھر سمجھیں اگر بادشاہ بھی ہو تو وہ فقیر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ صرف اور صرف اس کو جس ٹائم پہ نشا چاہیے وہ پھر چوریاں چکاریاں کرنا شروع کر دیتا ہے یا آپ کو کرمینل بھی بنا دیتا ہے مزید ایڈ کرتے ہیں اس خبر کے اندر ایک روز میں منشیات فروشوں کے ٹھکانوں پر 297 چھاپے مارے گئے پنجاب پولس کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ مکروض ہندہ ہے اس نے ٹھیکنے لوگ گرفتار ہوئے کی بتایا 161 ملزمان کیونکہ یہ ہماری نوجوان نسل کو ایک غلط راہ کے طرف راگب کر رہے ہیں اور ایسی راہ جس میں واپسی نہیں ہے اگر آپ کو اس کی لط پڑ جائے بلکل کیونکہ یہ نوجوان ہی ہیں ہمارے جنہوں نے کل اس ملک کی بھاگ دور سنبھال نہیں یہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے تو ان کو بچانا ان سب چیزوں سے بہت ضروری ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کے اقدامات جاری ہے تو آپ سے بھی اپیل ہے کہ اگر آپ اپنے آس پاس اس قسم کی کوئی بھی ایکٹیوٹی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ امیجریٹلی ہمیں ون فائف پہ اطلاع دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کرائیم سٹوپر سرویس ہے جہاں پہ آپ خفیہ اطلاع ہمیں دے سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آئیڈنٹیٹی کو ڈسکلوز نہ کیا جائے تو آپ آپ اپنی شراخت کو سیغہ اراز میں رکھتے ہوئے ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں ہماری کرائیم سٹوپر سرویس پہ اور اس کا نمبر ہے 033 سیف سٹی یعنی 033 723 33 24 8 9 اور اسی کے ساتھ اپنی اگلی خبر کی طریق جائیں گے جی سیف سٹیٹی آثورٹی کی یہ جو کارکردگیاں ہیں ہم آپ سے سکس سٹوریز شیئر کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا کام آپ کے لیے کیے جا رہے ہیں ہمارے جو ورشل پٹولنگ آفیسر ہیں سیف سٹیٹی آثورٹی میں 24 7 آپ کو ایک اچھا محول دینے کے لیے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں موجود ہوتے ہیں تو یہ خاتون کی زبیر گاڑی کے شیشے چوری ہو گئے اور اس خاتون نے ون فائف پہ اطلاع دی اور سیف سٹی کے جو ہمارے کیمراجات ہیں ان کی مدد سے ملزمان کو ایک تو ان کو ٹریس کیا گیا ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ خاتون کی گاڑی کے شیشے بھی اس کو واپس دلائے گئے سو خاتون کافی ٹینک فل تھی سیف سٹیٹی آثورٹی کی بھی پنجاب پلس کی کاوش ان کی مشترکہ جو کاوش تھی سو یہ جو کاربائیاں ہیں ان کے خلاف ملزمان کے خلاف یہ جاری ہیں لیکن آپ کے طرف سے ہمیں اطلاع ملنا بہت ضروری ہے سو کوئی بھی آپ کے ساتھ ناکھوشکوار واقعہ پیش آ جائے آپ نے فوری طور پر ہمیں ون فائف پہ اطلاع ضرور دینی ہیں اور ون فائف پہ اطلاع دینے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو بروقت پولس کا تعاون حاصل ہو سکے بروقت پولس کی مدد حاصل ہو سکے اور میں پھر درخواست کروں گا ان تمام لوگوں سے اپنے شہریوں سے ہیں تو پاکستانی ہی ہمارے اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ ون فائف پہ غیر ضروری کال مت کریں غیر ضروری کال کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے جس کو کال کی اس وقت ایمیجنسی کے اندر ہے اور اس وقت اشد ضرورت ہے پولس کی اس کی حق تلفی ہوتی ہے کیونکہ میں آپ کو پروسیجر ذرا سمجھا دوں میں بار بار اپنے پلیٹ فارم سے پروسیجر آپ کو پانچ لوگوں نے فیک کال کر دی ہے ایک سے ہمارا آفیسر ڈیل کر رہا ہے دو سے ڈیل کر رہے ہیں تو وہ جو حق دار کی کال ہے وہ کسی چھٹے یا ساتھویں یا آٹھویں نمبر میں جب تک وہ ان کال سے فری نہیں ہوگا جو کہ غیر ضروری ہیں جن کی ضرورت بھی نہیں ہیں کوئی پیزا آرڈر کروارا ہے کوئی کہہ رہا گھر آ کے ہماری واشنگ مشین ٹھیک کر دو کوئی کہہ رہا ہے ہمارا ٹی وی خراب ہو گیا ہے اس طرح کی کال سے آپ لوگ اشتناب کریں کیونکہ اس انسان کی جس کو واقعی میں امیجنسی ہے اس کی حق تلفی ہو رہی ہے یہ جانے ان جانے میں آپ بہت بڑے گناہ کے مرتقب ہو رہے ہیں اور محاضر معاشر میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ آپ کسی کا حق مار رہے ہیں اسی باتے لیں گے جی ایک چھوٹی سی بریک آپ میں رہ رہا ہے ہمارے ساتھ اس کے بعد چلیں گے ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کریں گے سٹے ویڈا ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر سے آپ کو خشامدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوڈ مارننگ سیف سٹی اور اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے جو سیکیورٹی ہے آج یکم محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہوا ہے پہلی تاریخ ہے آج اور اس حوالے سے پنجاب پولس اور پنجاب سیف سٹی آثورٹی کے جانب سے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس پر بات کریں گے اس پرگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی سیف سٹی سر آغا ناصر محمود صاحب سر کو پرگرام میں ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم سر ویلکم اسلام سر کیا حل چال ہے خریب سے میں سر بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں سر پنجاب پولس اور پنجاب سیف سٹی آثورٹی سر محرم الحرام کی سیکیورٹی کی حوالے سے سر کیا اقدامات کر رہی ہے یا کر چکی ہے میں سب سے پہلے شکرگودار ہوں آپ کا کہ آپ وقتاً فوقتاً ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنی کافشوں کو عوام تک پہنچا سکیں محرم الحرام کی سیکیورٹی کی حوالے سے ہم کدشتہ بیس روز سے لاہور پولیس سیٹی ڈی سپیچل برانچ اور سٹی ڈیسٹک گورنمنٹ سے رابطے میں اور مختلف اقدامات کے حوالے سے ہم نے اس میں میٹنگ کی ہیں سب سے پہلے تمہیں بتانا چاہوں گا کہ لاہور میں پانچ ہزار دو سو پینٹیس کے قریب مجالس اور چھ سو پچاس جلوس برامد ہونے تو ان تمام جلوسوں کی انتظامیہ سے میٹنگ کرنے کے بعد لاہور پولیس نے جب ہمارے ساتھ میٹنگ کی تو اس دفعہ ہم نے اپنی خدمات میں جو سپیچل سرویلنس اور کوریج کا جو اسپیکٹ ہے اس کو انہینس کرنے کے لیے سٹی ڈیسٹک گورنمنٹ اور لاہور پولیس سے جو میٹنگ کی اس میں ہمارا مین ایجنڈا یہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ مجالس اور جلوس ہائے کو کور کر سکیں اس سلسلے میں پانچ سو کے قریب کیمرے سٹی ڈیسٹک گورنمنٹ نے انسٹال کیے ہیں اور پانچ سو کے قریب لاہور پولیس نے اس کے علاوہ ایک ہزار پچاسی کے قریب وہ کیمرے ہیں جو آلریڈی سیف سٹی ایتھورٹی کی جانب سے پی پی آئی سی سی سینٹر لاہور نے لاہور میں انسٹال کیوں ہیں ان کیمروں کی مدد سے ہم لاہور کے جو انٹری ایکزٹ پوائنٹ ہیں ان پر خصوصی نگاہ رکھیں گے اس کے علاوہ مسکوک افراد اور مسکوک سرگرمیوں پر نگاہ رکھیں گے ہم لاہور میں جو نفری ہے اس میں کمی بیشی کی اطلاع فیلڈ آفیسز کو دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فیس ٹریس پروگرام ہیں اس کے ذریعے ہم اپنے پریویس ریکارڈڈ لوگوں کی منیٹرنگ کر کے ٹیکنگنالوجی کی مدد سے لاہور پولیس کو اس حوالے سے اس کریں گے کہ وہ کرمینل اور پریویس ریکارڈڈ لوگوں کو اپریہنڈ کر سکیں سہی اس حوالے سے شہریوں کی حق کیا ذمہ داری ہے وہی بات کہ کوئی بھی مشکوک سرگرمی کو ہوتا شہری دیکھے تو کس طرح سے پولیس کو اطلاع دی اور کتنا ضروری ہے ہم کا پولیس کو اطلاع دینا دیکھیں میں ہمیشہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے عوام سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ وہ ہماری آنکھیں امریکان ہیں تو اس حوالے سے محرم الحرام ہو یا عید کا موقع ہو ان مواقعوں پر ہمیشہ دہشت گرد اپنی تاک لگائے بیٹھا رہتا ہے اور اس کے مضموم جب بھی انہیں کوئی مشکوک سرگرمی یا مشکوک گاڑی نظر آتی ہے تو وہ ضرور کرائم سٹوپر اپ پر اطلاع دیں تاکہ ہم ان کی حفاظت کو یقینی بنا سکیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس موقع پر خصوصاً کیا ہوتا ہے اس موقع پر یہ ہوتا ہے دہشتگرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم ان کے مضموم ارادوں کو عوام کی مدد کے بغیر ناکام نہیں بنا سکتے سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہے الیٹ رہنا اردگرد پر گیری نگاہ رکھنا اور کسی بھی مشکوک سرمی کو رکھتے ہوئے پولیس کو انفارم کرنا اور یہ عوام یقین کریں کہ ہم ان کے نام کو ہمیشہ سی گئے رات میں رکھیں گے سر اس کے ساتھ ساتھ سی میں بتاتا چلوں کہ عموما عوام یہ سمجھتے کہ سیف سیٹی شاید صرف پولیس کو سپورٹ کرتی ایسی بات نہیں ہے سیف سیٹی آثارٹی بیسیگلی اسسسٹ کرتی ہے سماٹ سیٹی کے کونسپٹ کو جس میں تمام اسینشل سروسیز کو سیف سیف سیٹی اسسسٹنس پروائیڈ کو تو اسی طرح سے ہم ہم اپنے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی جس میں جو سیول انٹیلیجنس ایجنسی ہیں سپیشل برانچ ہوئی کونٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ہوا جس پاکستان رینجر ہے پاکستان آرمی ہے اس کے لابہ کسٹم انٹی سمگلنگ ٹاسک فورس ہے فیڈرل انویسٹیکشن ایجنسی ہم تمام اداروں کو ورچول اسسسٹنٹ پروائیڈ کرتے ہیں ان کے فرائز کی بجاوری میں اور یقینا ابھی جو عید کے موقع پر ایک میسیب کمپین کے طور پر لاہور سے آلائشوں کو بہت ایسن طریقے سے ریموو کیا گیا یا بارش کے دنوں میں بارش کے حوالے سے بھی ہم بابڈا ہم واسا سالڈ ویس منجمنٹ سٹی ڈسٹک گورنمنٹ کی طرف سے دی جانے والی ہر سرویس کو ہم اسسسٹنس پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے مذہبی رسومات اپنے مجالس اور جلوسوں میں شرکت کر کے اپنے فرائز دفعہ ایک سو چوالیس کے حوالے سے بتائیں کہ اس کے نفاظ کے تحت کن چیزوں کی خلاف برزی پر کار روئی کی جاتی ہے دیکھیں دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں وہ ایمپاورڈ ہوتے ہیں کوئی بھی ایسا حکم نافذ کرنے پہ جو پبلک نویسنس سے بچاتا ہو یعنی مفاد عامہ میں جس عمر کو ضروری سمجھا جاتا ہے آمن و آمان قائم رکھنے کے لیے وہ حکم ڈیپٹی کمیشنر جاری کرتے ہیں اور محرم الحرام کے حوالے سے خصوصاً یہ حکم احکامات ان جگہوں پر لاغو ہوتے ہیں جہاں پر مجلس ہو رہی ہے یا جہاں سے جلوس نے گزر نا ہے اس میں لاتھی کرنے کرنے پر ہوتا ہے اس میں جلوس کے راستوں پر ملبا رکھنے پر پابندی ہوتی ہے اور جو ایک بہت نازو کا اسپیکٹ ہوتا ہے جلوس کے راستے پر جو مکانات آتے ہیں ان کے مکینوں کو پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ کسی اجنبی شخص کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے اور بالخصوص جو جلوسوں کے جو روٹس ہوتے ہیں اس پر یہ کھڑکیاں دروازے محفوظ رکھنے کا حکم جاری ہوتا ہے اس کے مالک مکان کو کیونکہ جلوسوں میں کثیر تعداد ہوتی ہے جو لاہور کے مرکزی جلوس ہے جتنے بھی پنجاب کے شہروں میں جو پرانے مرکزی جلوس کے روٹس ہیں وہ اندرون شہر ہوتے ہیں جسنا لاہور میں بھی وال سٹی کے اندر ہمارا بڑا پروسیشن دس مہرم رام کو ہوگا تو وہ بڑا کنجسٹڈ اور گنجان آباد علاقہ ہے وہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھتوں پر کوئی تماشای بن کے جلوس کو دیکھ رہا ہے تو اینٹ پتھر گرنے سے یا کھڑکی میں سے کسی بچے کے گرنے سے ایک انتشار پیدا ہوتا ہے جس سے ایک کیا کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اس بھگ ڈر میں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اس لئے ڈیپٹی کمیشنر حضرات جو ہیں وہ یہ پابندی لگاتے ہیں کہ جلوس پر آنے والے مکانوں کی کھڑکیاں دروازے بند رکھے جائیں اور چھتوں پر کسی اجنبی شخص کو چڑھنے کی جازت نہ دی سر محلوم الحرام کے حوالے سے کسی بھی مشکوک سرگرمی کو دیکھتے ہوئے صرف شہری فوری طور پر کیا کریں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ابھی بھی طاہرہ نے بات کی ہے کسی بھی مشکوک سرگرمی کو دیکھ کر فوری طور پر پر اس کو انفارم کرنے کے لیے کرائم سٹوپر ایپ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ون فائی کی کال بھی کی جا سکتی ہے اچھا کرائم سٹوپر ایپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ون فائی پر کی گی کال میں اس اطلاع دہندہ کے نام کو سی گھر آز میں نہیں رکھا جائے گا ہم اس پروگرام کے حوالے سے تمام شہریوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے امن امان کے حوالے سے دہشل گردی کے حوالے سے جو بھی وہ اطلاع سیف ٹی لاہور میں ون فائی یا کرائم سٹوپر ایپ پر دیں گے ان کا نام مکمل سی گئے راز میں رکھا جائے گا لیکن یہ اطلاع دیتے ہوئے خدارہ خدارہ یہ احتیاط بڑھتی جائے کہ یہ اطلاع سچی ہونی چاہیے کیونکہ جھوٹی اطلاع دے کر کسی بے غنہ شخص کو پولیس کے ہاتھوں وکٹمائز کروایا جانے سے بڑا کوئی اور ہم ان کو کیٹر کرنے سے محروم رہ سکتے پروگرام کے اینڈ میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اس کیمرے کے سامنے دے سکتے آج آپ کے اس پروگرام میں جو انٹرو دیا گیا محرم الحرام کی اہمیت اور اس کی حرمت کے حوالے سے تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اسلامی سال کا اختتام ہوا ذلحجہ پر جس میں ایک نبی نے اپنے بیٹے کی قربانی دی اور اسلامی سال کا آغاز ہوا محرم الحرام سے جس میں آل نبی نے قربانی دی تو سال کا اختتام بھی قربانی پر سال کا آغاز بھی قربانی پر تو میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے اہل سنت اور اہل اتشی اور دیگر مذہب کے لوگوں سے ایک درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے ذاتی پسند نا پسند اپنی اندر جو ان کے اندر کوئی اپنے مذہب سکھ کے لگاؤ کے تحت کچھ شدت پسند جذبات ہیں ان کی قربانی دیں اور اس محرم الحرام میں اتحاد و یگانگت اور مسئلہ کی ہم آہانگی کی وہ مثال پیش کریں جو کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ تقاضہ کرتا ہے سیر بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا جی یہ تھی ہمارے ساتھ ڈی ایس پی سیف سیٹی ناصر صاحب جنہوں نے ہمیں بتایا سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور کس طرح سے عوام اور جتنے بھی جو جلوس نکلیں گے محرم حرام پر جتنے بھی جلوس کے ساتھ ساتھ اتنے بھی مظاہرین اس کے اندر مجالس ہو رہی ہیں ان کی سیکیورٹی کو کس طرح سے ہم فل پروف بنائیں گے تو اب ہمیں لینا ہے ایک چوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے گا stay with us welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام good morning safety اور وقت ہو جاتا ہے آخری سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دلچسپو عجیب غریب و عجیب دلچسپو عجیب فیکٹر غریب تو نہیں ہے غریب و عجیب ہمارا یہ غریب و عجیب سیگمنٹ ہے اس میں غریب و عجیب قسم کی خبریں دلچسپو عجیب قسم کی خبریں ہم دنیا اور ناظرین سے شیئر کرتے ہیں نہیں سنائیں کارٹنا تو غریب و علی بات کونسی دیکھیں میری بات سنیں دراصل اس میں جو غریب و عجیب قسم کی سیگمنٹ درنا اس کو میں دلچسپو عجیب ہی میرا مقصد کہنے کا ہے غریب کیوں کہا آپ نہیں سوال آپ نے ہے اس کا جواب میرا یہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی غریب بھی ہمارے پروگرام کو دیکھے گا اور اس کو پتہ لگے گا کہ ہاں یہ چیز دنیا میں ہو رہی ہے اور جب وہ غریب آدمی کو پیپر دینے جا رہا ہوگا تو اس میں فائدہ ہو سکتا پیپر کی بات آگئی لیکن یہ ہے کہ کوئی غریب کوئی بڑا کام کر کے میں بھی غریب شخص ہوں کوئی غریب کوئی بڑا کام کر کے کوئی گینیز بک آرڈی کار نام درس کروا سکتا ہے بلکل بتاتے ہیں لیکن میرے لیے بلکہ میں ایک سرکاری ادارے میں کام کروں تو میرے لیے پیپرز کا جو فیکٹر ہے ایمپورٹن میں چاہتا ہوں لوگ ناظرین حاضرین سے خبر شیئر کرتا چلوں خبر شیئر کرنے سے پہلے ایک چیز کیوں بھول جاتی سوال تو کروں میں آپ سے سوال تو میرا لازمول ملزوم ہے آپ سے کرنا اس میں کوئی شک نہیں ہے خوش رہنے کے بہت سارے طریقے ہوتے آپ کی بھی طریقے ہوں گے کہ آپ خوش رہنے کے لیے اپنا ٹائم روز مرہ کی بورنگ روٹین سے ہٹ کے آپ جائیں تو ایسی کوئی بڑی بات اس کے اندر نیا یہ ہے کہ وہ ادارہ نہیں ہے وہ ایک فیکٹری ہے وہ ادارہ ادارہ نہیں ہے اس کو ایک فیکٹری کی شکل دی گئی ہے فیکٹری میں جا کے خوش ہو خبر کے اندر یہ تھا کہ مجبور کرنا ہے اپنے کو انکر کو بھی سو چنے مجبور ہو جائیں گے جنوبی کوریا دیوائز اور کسی بھی قسم کے انسان سے ملنا اس فیکٹری کے اندر بلکل منا ہے یہ کہتے تنہائی کاٹنے کی ہیں اور اس کمرے کے اندر ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے وہ صرف ایک سراخ ہے جس سراخ سے وہ باہر سے کھانا لیتے ہیں مطلب کہ آپ اپنی مرضی سے کسی ایسی جگہ کے انتخاب کر رہے کہ جہاں پہ کوئی اور فرد بھی نہیں ہے اور کوئی ایسی ڈیوائی کوئی لیپ ٹوپ نہیں ہے کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے بلکل 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 وہاں بینہ Air Y آئے گا وہاں جیو آئے گا وہاں بینہ سٹا آیا گیا ہے کہ نیلے کرر کے لباس پہنایا جاتا ہے لوگوں کو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اور بلکل ہر طرح کا رابطہ منقطع کر دیا جاتا ہے اس فیکٹری کے اندر اور اس سے یہ ترغیب دی جاری ہے اس سے ایکسپیرمنٹ کیا جارہ ہے لوگ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں کیا دنیا سے الگ رہ کر بھی خوش رہا جا سکتا ہے اور اس کے اندر وہ سکسیسفل بھی ہو رہے ہیں اور لوگ اپنی مرد بلو یونیفارم فور کیدی یہ اس کیدی کے پرپس سے نہیں ہے جس طرح ایک ادارے کا دسپلن ہوتا ہے ادارے میں آنا ہے رہنا کام کرنا ہے تو آپ یونیفارم پہنیں گے تو اس سینس میں نیلا یونیفارم انہوں نے زیبدن کیا ہوتا ہے دنیا کو میسیج دے رہے ہیں کہ ہم دنیا سے کٹ آف رہ کر بھی کیا خوش رہ سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنا اندراج کروارے ہیں اور جا کے رہ رہ ہیں سیلین جی اگر آپ دنیا سے بہت بیزار ہو گئے ہیں تو آپ جنوبی کوریا جائیں اور وہاں جائیں کے خوشی کی فیکٹری میں کچھ دن سپینٹ کریں آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی اپنی value ہے اپنے بارے میں سوچیں اور خود کے بارے میں سوچیں اب آپ مجھے اگلی خبر تو بتائیں میری خبر تو ہوگئی اگلی خبر ہے جی ہم آج پروگرام کے سٹارٹ میں ذکر کر رہے تھے کہ اکثر اوقات چھوٹی بات کو لے کہ جھوٹ بولتے ہیں اور جب پھر کبھی ہمارا جھوٹ پکرا جاتا ہے بھارت بھارت تھیں جہاں بھی جا رہی تھی کسی بھی کام کے جو جا رہی تھی اور جب وہ فلائٹ پہ تھی تو ان کے مینجر سے ملاقات ہو گئی جن سے وہ چھوٹیاں لے گئی بیماری کا بہانہ بنایا کہ میں بیمار ہوں I can't travel میں جا نہیں سکتی کہ اور پھر ان کا بھانڈا پھوٹ گیا یہ بڑا برا ہو گیا میں اس picture کو دماغ میں پھر پھر رہا ہوں کہ بیمار ہوں مجھے نظرہ خانسی ہو اور جہاز سفر کر رہا ہوں اور وہ ہی بھاس میرے سامنے اور جہاز سفر کے بھانڈا پھوٹ گیا ان کو بہت امبیرسمنٹ ہوئی اور یہی سوشل میڈیا پہ شیئر کی اور بتایا لوگوں سے شیئر کیا کہ میرے سخت ہوا جس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور بہت سے ڈیفرن لوگوں نے کومنٹ کیے یہاں میرا میرا میسیج یہ ہے کہ اگر آپ سچ بول کے کوئی بھی کام کریں تو بعد میں اس طرح سے آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے پرگرام کے سٹارٹ میں بھی اور سال کے آغاز کے حوالے سے بھی میرا میسیج آپ سب لوگوں کو جھوٹ کو زندگی سے باہر نکال دیجئے سچ کا سامنا کریں وقتی طور پر مشکل ضرور ہوگی لیکن یاد رکھئے گا جیت آپ کی ہوگی آپ نے کام 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 محرم کے حوالے سے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ راستہ کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ راستہ فم 88.6 کو روڈ کے حوالے سے ساری انفرمیشن ملے کی کون سے راستے بند ہے کہ ڈائی ورشن لگی ہوئی ہے ساتھ ہمارے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں ان کو بھی آپ نے بزر کرنا نہیں بھول نہ وہاں بھی آپ کو روڈ کے حوالے سے ساری